اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آکر آپ استخارہ کروا سکتے ہیں کسی بھی پریشانی کے مطلق تو آج کی سب سے بیاری حدیث کی طرف شروع کرتے ہیں دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان کے لئے یہ دنیا جو ہے یہ ایک قید خانہ کی طرح ہے جو اسلام کو مانتے ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں اور قرآن پاک اور نماز پڑھتے ہیں اور اس کے اندر مومن علامتے ہیں تو اس کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے یہ جہاں پر سکون آسائش یہاں چیز ملتی ہو تو اس کو وہ جنت کی طرح لگتی ہے تو وہ دنیا کو چھوڑنے کے لئے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا آج کے سب سے پیارے وظائف کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا وظائفہ ہے آپ لوگوں کی فرمائش پر کہ کسی کو اپنی چاہت اور محبت میں اتنا پیار اللہ پاک اطاف فرما دیں کہ آپ کی سوچ ہے کسی کو اپنی محبت میں مسخر کرنا کسی سے پیار کرنا جائز کام کے لئے آپ اس وظائفے کو استعمال کریں پڑ سکتے ہیں تو یقین مانیں کوئی بھی جس کے لئے بھی آپ یہ وظائفہ کرو گے چاہے وہ کوئی بہن بھائی ہے کوئی رشتہ ہے کوئی والدین کا کوئی تلق ہے یا کوئی آپ سے ناراض ہے کوئی کزن ہے یا کوئی آپ کی دوست آپ سے ناراض ہے یا جس سے آپ کو بہت محبت ہے چاہت ہے اگر وہ آپ سے روٹ گئے ہیں تو ان کے لئے یہ وظائفہ آپ کریں لیکن وظائفہ کا جو طریقہ آج میں بتاؤں گی آپ نے اسی طرح کرنا ہے عروجِ ماہ جو ہے جمعہ کا دین آپ لیں عروجِ ماہ جمعہ کا وقت ہو دن جمعہ کا ہو یا پھر فجر کا وقت ہو چار دن سے سات دن کیا یہ وظائفہ ہے یہ آپ نے آج میں اتر یا اتر آپ کو تیار کرنا بتاؤں گی بہت پیارا یہ وظائفہ ہے وہ بھی آپ کریں اور اتر بھی ساتھ استعمال کریں اول آخر دروشی آپ نے پڑھنا ہے اور ساتھ میں بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے کم از کم تیتیس مرتبہ اور ساتھ میں ایک جو میں آپ کو سورہ بتانے لگی ہوں وہ آپ نے پڑھنی ہے تو سورہ ہے جس کا پہلا حروف ہے ازا جا چکے قوانے پاک کی جو سورہ مبارک ہے ایک سو مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد اس کو آپ نے جو ہے اتر لینا ہے اتر ہینا لی لیں یا اتر ہینا لی لیں یا پھر غلاب کا اتر لے لیں یا کوئی بھی لے لیں ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر دم کرنی ہے کم از کم یہ آپ تین دفعہ بھی دم کر سکتے ہیں روزانہ فجر کے ٹائم آپ یہ دم کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ جو ہے اس کو جمعے والے دن جو ہے آپ نے دم کرنا ہے اور ہفتہ اتوار پیر ہو جائے گا اور اگر آپ نے سات دن دم کرنا ہے تو ہفتہ اتوار پیر منگل بودھ جمعے رات ٹھیک ہے اور جمعہ اگلے تو اس طرح آپ نے یہ دم کر کے تو آپ نے یہ ایک ایسا نایاب اتر ہے جو بھی اس کی خوشبو کو مطلب کہ لگائیں گے تو جو بھی اس خوشبو کو سنگے گا تو الحمدلی اللہ کے کرم سے وہ مسخر ہوگا اور آپ کی ہر بات مانے گا ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اس عمل کا بہت یہ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں غیبی طریقہ جو ہوتا ہے اگر وہ آپ جو ہے اتر لگا کہ ان کے پاس نہیں جا سکتے جن کو آپ اپنے مسخر کرنا چاہتے ہیں یا منانا چاہتے ہیں یا جن کو رضا کرنا چاہتے ہیں یا کوئی میاں بی بی کا مسئلہ ہے تو خاتون لگا سکتی ہیں اگر کوئی شوہر کا مسئلہ ہے تو اس کا شوہر لگا سکتا ہے کوئی بھی اس طرح کے مسئلہ ہے تو اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک بات یاد رکھیں جیسا کہ آپ اس کو بستر پر بھی لگا سکتے ہیں اگر میاں بی بی کا کوئی مسئلہ ہے تو اسے بستر پر لگا لیں اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ نے کسی اپنی پیارے کو منانا ہے تو اس کے لئے آپ لگا کر چلے جائیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے اگر وہ دور ہے تو تو پھر آپ غیبی جو ہے یہ عمل کریں اگر تصور بنا سکتے ہیں تو تصور میں یہ بنا لیں اگر ان کی کوئی تصویر آپ کے پاس ہے تو تصویر پر اس پر دم کرتے رہیں ٹھیک ہے پڑھ پڑھ کے دم کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اتنی بکراری اور اتنی بچینی ان کے دل میں ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے یہ بہت تیارا وظیفہ ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا یہ جنسہ یہ پرابلم ہے یا آپ کو چاہتے تھے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو جو ہمارے جو سورہ جیسا کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو جو اتنا مضبوط ہو کہ آپ جس کے لئے یہ کر رہے ہو وہ مسخر ہو جائے تو یہ سورہ مبارک جونسی ہے بہت نایاب ہے یہ ضرور کر کے دیکھیں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر پھر بھی آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور تشریف لائیں استخارہ جو بھی کروانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے چھوٹی سی گزارش ہے کہ استخارہ ظاہر ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس کے لئے ہے کہ اگر تھوڑا لیٹ ہو جائے میل دوست کے لئے پریشان نہ ہوا کریں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے جلد سے جلد رابطہ کیا جائے اور جو بھی آپ استخارہ کے لئے چاہتے ہیں جیسا بھی کوئی مسئلہ ہے وہ آپ کا خلق کر دیا جائے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اس بہن کو بھی دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ بہن بھائیو ایک چھوٹا سا پیغم آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا شاہرشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وزائف کر لیں آپ ایک ہزار عاملی لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے یہ بات استخارہ موکل خاص استخارہ ہے اس سے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہے وہ بہت سطح آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے ان عامل لوگوں سے دور رہے بہت سی اصیرمائی بہن بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ